ایک امریکی انٹیلیجنس کی ریپورٹ آئی ہے اور ریپورٹ جو ہے یہ ایک اینویل تھرٹ اسیسمنٹ ہے یو ایس انٹیلیجنس کمیونٹی کی اور یہ جو ڈریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں انہوں نے اس ریپورٹ کو جاری کیا ہے یہ ریپورٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے خاص طور پر پاکستان کے لیے بھارت کے لیے چائنہ کے لیے پاکستان کے آئیسیلیشن میں رہتا ہے ہمیں گلوبل ویلیج کا حصہ ہے ہم دنیا کا حصہ ہے ہم یہ دکھانا بھی چاہتے ہیں بار بار اقوام متحدہ ہو یا باقی انٹرنیشنل فورمز ہو ایک الگ سٹیٹ کر لے گا ایک الگ انشاءاللہ انشاءاللہ ون ڈے گلوگی تفیر دیتے ہاں بات کر رہیے گلوگی تفیر دیتے گا انشاءاللہ آپ نوں کو ویزا لے گیانا پڑے گا ایک ڈریکشن جس کو بھی مل گیا اب ان کو دے دیجے نا پانچ سال پانچ سال ڈریکشن دے دیجے ایک ڈریکشن ایک آدمی اس طریقے سے چلا لے جا جو حکومت جس نے ان کو اپائنٹ کیا ہے وہ پانچ سال چلے اور وہ ان کو بھی پانچ سال چلا لے امریکی وزیر خارجہ نے غزہ میں چھ ہفتے کی جنگ بندی پر زور دیا ہے دمسکار دوستو دوستو امریکہ کی خوپیہ ریپورٹ نے پاکستان کے پول کھول کر کے رکھ دیا ہے امریکہ کی خوپیہ ریپورٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان کھولے عام آتنکباد کو بھارت کے خلاف سپورٹ کرتا ہے جو کی لگاتا ہے بھارت کو پاکستان اکسا رہا ہے جس سے پاکستان بھارت کے حملے کا بھی خطرہ ہے کیونکہ جس طرح سے پاکستان نے بھارت کے قسمیر میں حملے کروانے کے لیے لگاتا ہے آتنکیوں کو سپورٹ کیا اسے بھارت میں کافی زیادہ پاکستان نے آتنکی حملے بھی کرائے ہیں یہی کارڑکی جس طرح سے پاکستان لگاتار بھارت کو پروک کر رہا ہے اس کا جواب بھی بھارت کبھی بھی دے سکتا ہے یہی کارڑکی امریکہ نے پاکستان کو آگا کر دیا ہے جس چیز کی مجھے سب سے زیادہ حیرانگی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی انتہائی فیلڈ ڈپلومیسی ہے مجھے نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان's long history of supporting anti-militant groups in انڈیا یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی ایک لمبی history ہے کہ وہ anti-India militant groups کو support کرتا ہے اس چیز نے انڈیا کے اندر willingness بڑھا دی ہے انڈیا کے اندر یہ چیز بڑھا دی ہے اور particularly under the leadership of Narendra Modi صاحب کہ وہ پاکستان کو militarily respond کریں گے so یہاں یا ایک تو یہ چیز ہے یہاں پھر یہ ہے کہ جو آپ کا جو real پاکستانی provocation جو ہے وہ risk of escalation جو ہے during the crisis بڑھا سکتی ہے انڈیا پاکستان کے حوالے سے وہ پھر کہہ رہے ہیں کہتے ہیں یہ جو پاکستان دہشتگرد گروپوں کو support کرتا ہے اس کی وجہ سے انڈیا کے اندر willingness ہے کہ ہم نے صرف military force کے ذریعے چیزوں کو deal کرنا ہے یا پاکستان really provoke کر سکتا ہے تو اس میں escalation ہو سکتی ہے so یہ point ہے ٹھیک ہے جی اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریلیشنشپ ہے انڈیا پاکستان کا that is not considered as a fragile calm یعنی کہ the relationship is fragile but at the same time it's calm ہے اس میں کوئی لمبا چڑھا کوئی problem والی بات نہیں ہے کیونکہ 2021 سے ceasefire agreement جو ہے اس کے اوپر وہ ریمیو ہوا اور وہ ٹھیک ہے اور لیکن اس کے سارے عرصے کے دوران دونوں ملکوں نے کوشش نہیں کی اور زیادہ سے زیادہ جو domestic priorities ہیں election preparations اس کی طرف وہ دہان ہے اور کوئی نہیں ہے یہ چیز ہیں so میں اس میں اس میں پاکستان کا موقف کیا ہے پاکستان کا موقف یہ ہے جی کہ ہم تو متاثر ہیں دہشتگردی کی جنگ سے ہم نے تو ستر ازار لوگوں کی جانے دی ہیں ہم نے تو امریکہ کے ساتھ ملکے دہشتگردی کی جنگ لڑی ہے ہم تو جناب ایک سو بیس ارب ڈالر کا نقصان قرابیٹ ہیں میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں امریکہ ہمارا ایک میجر نان نیٹو علی رہا ہے ٹھیک ہے بڑے اچھے ہمارے تعلقات ہیں لیکن the question is that why the world is saying کہ جی پاکستان's long history of supporting anti-India militant organizations یہ کیا logic ہے اس میں گا کیا پاکستان نے continuously international community کے سامنے یہ نہیں کہا کہ ہم کشمیر issue کو یا بھارت کے حوالے سے صرف diplomatic political and moral support کرتے ہیں اور ہم کسی قسم کی militancy کو support نہیں کرتے دنیا کیوں پاکستان پہ trust نے کی جانے بھی آپ دیں پیسہ بھی آپ کا لگے کیا ہم نے کبھی سوال کو address کرنے کی کوشش کی ہے میں اس سوال کو جو address کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اس سوال ایک اور اس کے علاوہ بھی بات ہم کریں گے کہ انڈیا اور چائنہ کے جو جو یہ report یہ کہتی ہے کہ جو انڈیا اور چائنہ جو ہے وہ ان کے جو bilateral relations ہیں وہ strain ہیں اور کوئی cross border clashes نہیں ہوئے دوزار بیس کے بعد لیکن دونوں طرف large troops deployment ہے اور کچھ نہ کچھ مسئلہ miscalculation ہو سکتی ہے اور یہ ایک escalation into the armed conflict ہے it's a very big statement مطلب کیسے دیکھیں میری بات سنیں آپ کو پتہ ہے کہ electricity کے لیے وہاں پہ انہوں نے power plants ان کی اپنی local government نے لگائے ہیں ان کی government اپنی ہے اپنے election میں ایک سکتے ہیں لیکن گلگت بلکستان کے لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے national elections جب وہتے ہیں میں ان کی پاکستان ہمارا سسرال ہے اور ہم ان کی انچاہی بہوں ہیں نہ رکھ پا رہے ہیں نہ نکال پا رہے ہیں گلے کی ہڈڈیاں نہ اوگل پا رہے ہیں نہ نگل پا رہے ہیں یہ ہم ابھی وہ بنے میں ان کے لیے بہت اور کچھ میں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی گلگت بلکستان میں ڈیڑھ مہینہ پہلے پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں گندم کے لیے کیا آپ کو پتہ ہے ہم اپنی لینڈ کو اپنے نام پہ یہ نہیں کروا سکتے کیونکہ وہ ایک تیریٹری ایریا کے نام سے پاکستان میں ریجسٹرڈ ہے تو تیریٹری ایریا میں آپ اپنی جگہیں ریجسٹرڈ نہیں کروا سکتے آل میں نے ایک روڑ کی سیکٹری لگائی ہے مجھے ایک مہینے میں ایک دو مہینے میں اس سے دس لاک پندہ لکھ پروفیٹ ہوا ہے تو گرمین کسی بھی ٹائمہ کے کہہ سکتے کہ یہاں پہ روڈ کنسٹرکشن کے لیے ہمیں یہ جگہ چاہیے ہمیں نہیں کریں گے تو وہ کہیں گے یہ تیریریسٹ ہیں کیونکہ ملکی ترقی میں جو بھی ہاتھ ملکی ترقی میں ملکی ترقی میں جو بھی ہاتھ ملکی ترقی میں بچوں کو بٹھا جاتے ہیں ابھی فروک نہیں دلواؤں گی لولی پوپ خواب بیٹھ کے الگ سٹیٹ مانگ رہے ہیں وہ نہیں دیں گے ابھی سب سے ٹیچائیے لے لو جاؤ یہ بات تو غلط ہے ہمارے سے کیا کو ریونیو نہیں آرہا آپ کو پتہ ہے ہمارے ملکوں نہ کچھ بیچنا نہیں آیا sorry to say ہمیں پتہ کیا بیچنا ہے صرف اپنی عزت بیچنے آئے اور ہم ہندہ کے سٹیٹس میں جائیں گے وہاں پہ گاڑی رکو آکے آپ کو تین باتیں مطائی جائیں گے مذہب پہ یہاں آکے بات نہیں ہوگی کوئی بھی وہاں پہ آپ کچھرا نہیں پھینک سکتے اور آپ لوگوں سے ایکسٹر باتیں نہیں کر سکتے in that sense related to their private things ان کا سب سے بڑا private چیزیں مذہب یہ باتیں آپ کو وہاں پہ سکھائی جائیں گی اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایٹی پرسنٹ ایٹی کیا میں آپ کو نائنٹی پرسنٹ کہتی ہوں کہ پنجاب سے ٹیوریسٹ جاتے ہیں اب بھی آپ اتاباد لے کو دیکھیں آپ لوگ ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہے اگر آپ حق نہ دینے کو زیادتی سمجھتے ہیں تو جیاں زیادتی ہی ہے پاکستان بہت ایکٹیولی ان میں انگیج کرتا ہے تو ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم باقی ممالک کی اکاؤنٹیبلیٹی سکروٹینی کریں کیونکہ ہم ان فورمز کا حصہ ہیں جیسے پاکستان یو این ہیومن رائٹس کانسل کا حصہ رہ چکا ہے وہ اسی طرح کی انسانی حقوق پہ سکروٹینی کرتا ہے باقی ممالک کی لیکن ہم پہ کوئی سکروٹینی اگر ہوئی تو وہ ہماری سالمیت ہماری خود مختاری اور ہمارے جو انڈیپینڈنس ہے اس کے خلاف کوئی وار ہو جائے گا یہ اپروچ ہی غلط ہے اس طرح کا اگر کوئی لیٹر سامنے آئے ایک رسپونسبل ملک کو ریاست کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے آپ دیکھیں اللیگیشنز کیا ہیں یہ جو بھی مجھے نہیں معلوم پیٹا ہے اس کے پیچھے ہے یا نہیں لیکن یہ جو پیٹیشن ہے اس میں عمران خان صاحب کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی ہے عطا تاریس صاحب کو رسپونڈ کرنا چاہیے تھا انہیں اللیگیشنز پہ کہ عمران خان صاحب کو اصل میں کیا سہولیات دی گئی ہیں کیا وہ جو ہمارے یہاں پہ بھی فیر ٹرائل ہمارا ایک فنڈیمنٹل رائٹ ہے جو آئین دیتا ہے ہمارے یہاں بھی بہت سی ڈیٹینیز پریزنرز کی فسیلیٹیز ہیں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیسے وہ وائلیٹ نہیں ہو رہے ہیں اس پہ جانے کی کیا ضرورت تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے ہمارے جو گھر کے مسائل ہیں وہ بس ہم خود ہی ریزولف کریں گے یہ ملک ہے لینا یہاں اگر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں جو اپروپریٹ فورمز ہیں ریلیونٹ فورمز ہیں وہ ہر شہری کا ہر تنظیم کا ہر پارٹی کا حق ہے وہ ان اپروپریٹ فورمز کو استعمال کریں تو اس پہ یہ جو اس طرح کا ایک عجیب سا ریسپونس ہے میں اس کو بہت اپوز کرتی ہوں وہیمنٹی اپوز کرتی ہوں دوسری بات آپ نے کی آئی ایم ایف کی اب وہ ایک مختلف چیز تھی یہاں پہ جی ایس پی پلاس سٹیٹس جب دیا جاتا ہے جو ملک جس کو ملتا ہے انہیں کچھ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ٹریٹیز ہیں ان کو راٹیفائی کرنا ہوتا ہے ان کو انپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے جس میں آئی سی سی پی آر ایک ہے میں زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جاتی اور پھر ای ایو جو ہے وہ ہر دو سال بعد ریویو کرتا ہے کہ آپ نے وہ کنڈیشنز میٹ کی ہیں یا نہیں کی یہ پورا پروسیس ہے اس میں ہم سب حصہ بنتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اس میں حصہ لے آپ کہیں نہیں آپ جھوٹ بولیں آپ پاکستان کی بہت روزی پکچر دکھائیں کہ یہاں سب اچھا ہے پوزیٹیو ایمج دیں نہ ای ایو اس سے پول ہوگا نہ کوئی اور ہوگا اگر آپ نے اس کو بہتر کرنا ہے آپ چاہتے ہیں آپ جی ایس پی پلاس سٹیٹس ریٹین کریں تو آپ انسانی حقوق کی جو صورتحال ملک میں وہ بہتر کریں سمپل سی یہ بات ہے تو دوستو امیر کی خوبیہ رپورٹ میں جس طرح سے بتایا گیا کہ بھارت چین اور پاکستان کے ساتھ کبھی بھی جنگ میں جا سکتا ہے کیونکہ یہ دونوں دنس لگاتر بھارت کو پرووک کر رہے ہیں جس طرح سے پاکستان تو آتنکباد کو کھلے عام سمرتن کر کے بھارت کے خلاف جہاد کراتا ہے اس سے بھارت کو لگاتر پرووک کر رہا ہے تو دوسری طرف چین بھی اپنی حرکتوں سے باج نہیں آتا کیونکہ چینہ بھی کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہی رہتا ہے جس سے بھارت کو لگاتر یہ لوگ پرووک کر رہے ہیں جس کا جواب بھارت کبھی بھی حملہ کر کے دے سکتا ہے جس طرح سے امیر کی رپورٹ پر پاکستانیوں کی پول کھول کر رکھ دی گئی یہ اس سے پاکستانی کافی زیادہ پریسان ہے کیونکہ پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے لگاتر پاکستان میں ٹی ٹی پی ٹی ٹی پی کے حملے ہو رہے ہیں اس پر امریکہ کی کوئی رپورٹ نہیں آئی جبکہ پاکستان بھارت کے کسمیر میں لگاتر آتنکوات کروارہ ہے اس پر امریکہ نے رپورٹ دی اور پاکستان نے جس طرح سے بھارت کو اکسانے کی کوسس کیا اس کا جواب بھی پاکستان کو مل سکتا ہے یہی کارڑکی امریکہ پہلے ہی پاکستان کو اس بات سے آگہ کر رہا ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جروع شیئے کریں یا دی آپ چاہیں پینیشن کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کرو کمنٹ کرو شیئر کریں جہن واند ماترم